ایک ہفتے سے ملک کے سیاسی محول میں حلچل سی مچی ہوئی ہے چیمنگویاں بھی ہیں سرگوشیاں بھی ہیں افواہیں بھی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آئیدہ دو مہینے چھے ہفتے حکومت کے لیے بہت اہم ہوں گے اور اسی پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو کہ معمول نہیں ہے مثال کے طور پہ جناب عاصف علی زرداری اور جناب نواز شریف کی باتچیت ایک بار پھر یہ زرداری سیاست اور نواز شریف سیاست بہلگیر ہوتی نظر آ رہی ہے جو کہ اب سے چند ہفتے پہلے بلکہ چند روز پہلے تک ناممکن نظر آتا تھا ملاقاتوں میں تیزی بھی ہے جناب شہباز شریف اس کو لیٹ کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے باتچیت میں مصروف ہے اس دوران ایک بڑی تبدیلی یہ دیکھنے میں آئی ہے جس کا اظہار آج پاکستان مسلم نون کی باب سر رہنگوہ محترمہ مریم نواز شریف نے کیا انہوں نے کہا کہ پہلے نواز شریف تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کی فوری تبدیلی کے حامی نہیں تھے لیکن ہم وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ختم ہونا چاہیے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا چاہیے نواز شریف صاحب وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے لیکن جماعت میں جب ڈسکشن ہوئی ظاہر ہے سب نے یہ بات کہی کہ آپ کی بطور سینئر ترین لیڈر اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناتے ہم سب کا فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں تو یہ ذمہ داری آپ کو فرض سمجھ کے ادا کرنی ہوگی اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ اب یہ قوم یہ ملک یہ عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے اور اب حالات وہ آگئے ہیں کہ عمران خان اور اس کی گورنمنٹ کسی کے لیے بھی ٹینبل نہیں رہی جن کی سپورٹ عمران خان کو حاصل تھی ان کی بھی کانسیچوینسی سب سے بڑی پاکستان کی عوام ہے اور جب پاکستان کی عوام کا اشارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور وہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سارے انسٹیوشنز کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف عوام کی بات نہیں ہو رہی ظاہر ہے ہمارے جو فوجی بھائی ہیں جو ہمارے سیکیورٹی فوسز کے جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی نے ان کے گھروں میں بھی بہت افیکٹ کیا ہے تو یہ سب باتیں کانٹریبیوٹ کرتی ہیں اس وقت سینٹیمنٹ بنا ہے انٹی گورنمنٹ اس میں اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے جس کو اندرسٹین کرنا پڑے گا اور جس کے ساتھ چلنا پڑے گا وہ ہے پاکستان کے عوام کی آواز اس پہ سب کو لبیک کہنا پڑے گا بہت سارے پاکستانی اور بہت بڑی تعداد میں موسرین بھی یہ سمجھتے ہیں اور ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ اس سب کے پیچھے جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سیاست زیادہ ہے اور شاید اتنی سجیدگی نہیں ہے جو اس کا تقاضہ ہے کیونکہ اپوزیشن اگر حقیقتا پی ٹی آئی حکومت گرانا چاہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کے پاس متعوبہ نمبرز ہیں تو پہلے چیئرمنٹ سینٹ کو فارق کر کے دکھا دے یہ ایک آسان عمل ہے کیونکہ سینٹ پہ تو اپوزیشن کی اکثریت بھی ہے دوسری جانب پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت قاف لیگ کی بنون منت ہے اپوزیشن چاہے تو قاف لیگ کو ملائے اور پنجاب حکومت کو گرادے یہ بھی کوئی اتنا مشکل عمل نہیں لگتا آپ کو بتائیں کہ اس وقت سینٹ کے سو راکین ہیں جن میں سے حکمر اتحاد کے پاس سیتالیس اور اپوزیشن کے پاس بظاہر تریپ پر نیسستے ہیں نیسست طور پر نون لیگ کی حمایت سے سینٹر بننے والے دلاور خان کا چھے سینٹر اور مستمل گروپ بیٹھتا تو اپوزیشن مہچوں پر ہے لیکن اپنیوں منزی اور ضمیر کے مطابق ووٹ کافٹ کرتا ہے اس طرح قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے صرف گیارہ گیارہ اتحادی ہے راکین پی ٹی آئی ایک سنیت کو اقلیت میں تبدیل کر سکتے ہیں گوہ کہ یہ کوئی بہت بڑا پہاڑی کام نہیں ہے قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس 172 کے سادہ اتحادیت کے مقابلے میں محض 182 نیسستے ہیں جس میں ایمکیوم کے ساتھ اور قاف لیگ کی پانچ نیسستوں کا قلیدی کردار ہے ملکہ اسی طرح پنجاب میں 185 عراقین کے سادہ اتحادیت کے مقابلے میں مزدار حکومت کو محض 195 عراقین کا اعتماد حاصل ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 195 عراقین کا اعتماد پوری طرح سے آج بھی حاصل ہے یا نہیں اور یہی حال قومی اسمبلی کا بھی ہے یعنی ایک پنجاب میں مسلم لیگ قاف کے دس اور راہ حق پارٹی کا ایک رکن مل کر پنجاب میں پی ٹی آئی کی کوئی سرپرائز کیا کر سکتا ہے بس مزدار حکومت کا تختہ اُلٹ سکتا ہے گویا کہ یہ کوئی بہت بڑا مشکل عمل نہیں ہے صرف لگن چاہیے سچائی چاہیے اور یقینی طور پر اس معاملے میں سجیدگی چاہیے اس سب کا جائزہ لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ دون کے سینئر نائب صدر سابق وزیراعظم محترم شاہد خا خان اباسی صاحب کو بہت بہت شکریہ اباسی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے میں نے جو اتنی دنوں سے فالو کر رہا ہوں جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی میرا اندازہ یہ ہے کہ کیونکہ اس معاملے میں بہت بڑا قلیدی کردار ہے نواز شریف صاحب کا وہ یہ چاہتے ہیں حکومت یہ ضرور ختم ہو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس کا طریقہ جبوری طور پر یہ ہے کہ ادم اعتماد سے ختم ہو ادم اعتماد سے ختم ہو میرا خیال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو اور پھر اس کے بعد جو بھی نیا وزیراعظم آئے وہ فوری طور پر الیکشن کال کر دے اور آئندہ چند ہفتوں کے اندر حکومت کے خاتمے کے اندر الیکشن ہو جائے وہ نہیں چاہتے کہ ایک نئی حکومت آئے جو کہ بیس سو تئیس تک اکتوبر تک یا ستمبر تک یا آگست تک وہ کام کرے یا یہ کہ چند مہینے بھی کام کرے کیا یہ اندازہ میرا صحیح ہے دیکھیں میں اس بارے میں اندازے لگانا مناسب نہیں ہے لیکن میں اپنی رائے سے رائے کا اظہار کر سکتا ہوں تو یہ بات بڑی سیدھی ہے کہ آئینی عمل تو ادم اعتماد کئی ہے اور اسی پر ہماری جواب بھی متفق ہے اور اپوزیشن بھی متفق ہے اور آج کی نہیں ہے ہمیشہ سے ہے لیکن جو اب ملک کے حالات ہیں تو اس میں یقیناً ایک جو پی ٹی آئی کی ممران ہیں ان کے اندر بھی یہ خوف ہے کہ اگر وہ الیکشن میں جائیں گے اسی جماعت کے ساتھ تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی تو وہ بھی اب اپنی راہ تلاش کر رہے ہیں اتحادی بھی راہ تلاش کر رہے ہیں اگر ادم اعتماد ہو جاتا ہے اس کے بعد حکومت بنانے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا پاکستان کے مسائل کا حل بھی اسی میں ہے تو اگر آپ فرما رہے ہیں کہ ادم اعتماد ہو جائے تو اس کے بعد مزید حکومت بنانے کی ضرورت نہیں ہے قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور نئے الیکشن کال ہوں گے مگر صوبائی حکومتیں قائم رہیں گی ابائی صاحب صوبائی حکومتیں بھی عام طور پر تحلیل ہو جاتی ہیں جب ایسا معاملہ ہوتا ہے این اور قانون کے تحت تو نہیں ہوں گی ادم اعتماد کا یہ قائنی نتیجہ تو نہیں ہوگا کہ صوبائی حکومتیں ختم ہو جائیں نہیں نتیجہ تو یہ نہیں ہوتا نہ بھی نہ بھی ہوں جب وفاق میں تبدیلی آتی ہے تو پھر صوبہ میں بھی آ جاتی ہے اور وہ جو ایک ڈیرھ سال کا فرق رہ جائے گا سوا سال کا وہ بھی سیاست کو متاثر کرتا ہے لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وفاق میں نئی حکومت دیں تاکہ ملک کے معاملات آگے چنیں یہ جب بود ختم ہو وفاق میں دیں پنجاب میں ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے نہیں پنجاب میں بھی عدم اعتماد ہو جائے گا وفاق میں بھی ہو تو پنجاب میں بھی ہو جائے گا وہاں تو نمبرز بہت قریم ہیں اور یہ جو عزارات بات کرتے ہیں عدم اعتماد کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی عدم اعتماد دیکھا نہیں ہے ہم چند لوگ ہیں اس اسیمبلی میں جنہوں نے عدم اعتماد دیکھا ہے اس کی کیا میکینکس ہیں اس کی کیا محرکات ہیں یہ ایک بڑا complicated معاملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جمہوریت کو بہت سے خطرات بھی لائک ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ حکومت کی تبدیلی اور یہ اتنا بڑا فیل کر رہے ہیں اور اتنا بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کہتے ہیں ہم committed ہیں تو سر آگے کا road map بھی تو آپ کے پاس واضح طور پر ہونا چاہیے نا کہ پھر کیا ہوگا صوبوں میں کیا ہوگا فوری طور پر کیا caretaker government بن جائے گی وہ caretaker government کون بنائے گا وہ کیسے بنے گی یہ تمام چیزیں اس وقت تو آپ کے آپ اس تباہ معاملات کو تیکل کر چکنا چاہیے اگر آپ واقعی اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں تو نہیں بلکل یہ جماعتیں آپ سے مشابرت کریں گے جماعت کے اندر بھی مشابرت ہوگی میں نے تو آپ کو اپنا جو تذہیہ ہے یا جو میرے رائے ہے بتا دی ہے کہ اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے حکومت بنانے کا آپ اسیمنیہ تحلیل ہو جائے اور نوے دن میں الیکشن ہو caretaker setup جو ہے یہ آئین اس پہ خاموش ہے کہ ایسے حالات میں caretaker کون بنائے گا وہ آپ کو سپریم court بنا دے گا کہ caretaker setup کیا ہوگا شاید جو چیز جسٹس ہیں خود بن جائیں caretaker کیونکہ آئین اس بات پر خاموش ہے معاف کیجئے گا بائی صاحب کافی مبہم بات آپ کر رہے ہیں حکومت ختم ہو جائے تو اگلے دن جس وقت ہی حکومت ختم ہو تو اگلے دن کا وزیراعظم کون ہو جبکہ setup ہی کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد کون جائے سپریم court میں اور پھر کتنے دن بعد یہ فیصلہ ہو کہ جس دن وزیراعظم پہ عدم اعتماد ہو جائے آپ کے فارمولے کے مطابق اس کے ایک گھنٹے بعد پاکستان کا کو چلائے گا کون نہیں وہ حکومت تو جو وزیراعظم ہوتا ہے وہی رہتا ہے وزیراعظم اگلی اس کے آنے تک جو وزیراعظم ہوتا ہے بگر نہیں عدم اعتماد میں تو بات وہی ختم ہو جاتی ہے وہ نہیں رہتے سوری لیکن آپ اگلے دن court میں move کر کے تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اس کا فیصلہ پہلے بھی court move کر کے کیا جا سکتا ہے جب عدم اعتماد کا پروسس چل رہا ہو آپ court move کر دیں کہ جناب آئین اس بات پر خاموش ہے اس کا حل کیا نکلے گا تو وہ یہ تشریف کر دیں گے آئین کی میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں بائی صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کے کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے عدم اعتماد ہو جائے عبرارہ خان ختم ہو جائے اس کے بعد الیکشن ہو آپ چاہے اس کے بیچ بارے میں آپ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی یقینی رائے بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی اس کا حقیقی کوئی وہ بھی نہیں ہے آٹکم بھی آپ کو نہیں پتا ہے یا فال آؤٹ بھی نہیں پتا ہے کس کا ہوگا کیا نہیں میرے پاس تو یقینی رائے موجود ہے کہ کسی حکومت کے بننے کا مقصد کوئی نہیں ہے چوراسی سیٹے ہمارے پاس ہیں پچپنگ بیل پارٹی کے پاس ہیں اور جماعتیں بھی شامل ہوں گی تو یہ اور وہ حکومت کرے گی کیا اس لیے آج عوام سے نیا منڈیٹ لینے کی ضرورت ہے تو آپ سیدھا الیکشن پہ جائیں نوے دن کے اندر الیکشن کروالیں جتنی جلدی الیکشن ہوں گے اتنا ملک کے لیے بہتر ہے اور اے کیا اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے اس کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ حکومت کو پی ٹی آئی کو پاس سال پورے کرنے دیں ان کی ان کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے کیونکہ بہرحال جب سالے تین سال میں عمران خان کو آپ نکالیں گے تو وہ کہیں گے تو صحیح کہ میں مجھے دیڑھ سال ملتا میں کام کرتا میں دکھاتا مجھے تو نکالا گیا پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے الیکشن میں داخل ہوں گے نا ان کا منٹ تو نہیں رہیں گے ویکٹم بھی ہو جائیں گے نہیں اپوزیشن نہیں ہوگی وہی انہی کی حکومت ختم ہوگی اور الیکشن ہو جائیں گے تو ان کو جواب دینا پڑے گا کہ پونے چار سال میں کیا 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 ہے عمران خان کا تو ہر لمحہ آج ملک پہ بھاری ہے جو نقصان آپ اٹھا چکے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ سوہ سال یہ نقصان ملک کا اور ہو آچھا بلکل ایک وزہ کا خیر سے حالات پاکستان بھی فرمائیے آپ کی جماعت میں اتنا سیریز بات ہم کرنے جارہے ہیں حکومت ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چند ہفتوں کے اندر یہ بات کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے ہم بڑی ایک تھریڈ بیئر مشاورت اور پھر تھریڈ بیئر اس کیا جو فارمیلیشن ہے دے بائی دے ایک ایک چیز کی جیسے کہ ابھی میری آپ کی گفتگوز سے واضح طور پر لگ رہا ہے کہ کسی چیز کی کوئی سرٹینٹی نہیں ہے تو وہ کبھی سوٹ آؤٹ ہوگی ابھی تو تو فیلال بظاہر نہیں لگ رہا کہ آپ کی جماعت نے یہ سوٹ آؤٹ کیا ہے یہ یا آپ کی جماعت میں معاف کیجئے گا یا آپ کی جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے حکومت ختم کر پھر سوچیں گے پھر دیکھیں گے نہیں نہیں ایسے ہوتا نہیں ہے عدم اعتماد بھی بڑی سوچ سمجھ کر ہوتا ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے آگے جو راستہ ہے وہ الیکشن کا ہی راستہ ہے بڑی سیدھی بات ہے کہ کم اعتماد میری رائے یہ ہے کہ عدم اعتماد کے بعد سیدھے الیکشن میں جائیں تو یہ اور کوئی لمبا چوڑا یہاں کھیل نہیں ہے جتنے جو حکومت بنے گی اس کا مقصد کوئی نہیں ہوگا وہ آپ مزید ملک کا وقت ضائع کریں گے گویا کہ ایک ماہ کے لیے دو ماہ کے لیے نو ماہ کے لیے اٹھارہ ماہ کے لیے حکومت بالکل نہیں ہونی چاہیے کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد نہیں آپ مجھے مقصد بتا دیں اس حکومت کا وہ کیا ڈیلیور کرے گی کیا پرفارم کرے گی لیکن ایسپیرنٹس تو ہوتے ہیں آج عوام سے بہت سارے ایسپیرنٹس ہے نا سر بہت سارے ایسپیرنٹس ہے نا اس میں تو پھر کہ جی کہ پھر ہم وزیراعظم بن جائیں گے چھ مہینے کے لیے نہیں نو مہینے کے لیے شاید اٹھارہ مہینے کے لیے وزیراعظم بن جائے تو ہم پھر ایک قومی جو مسائل ہیں اس کو حل کر لیں اس وقت کے جو مسائل ہیں بہت ساری چیزیں جو اس وقت وہ ہیں اور اس کو پھر ایک قومی حکومت سی بن جائے کنسنسز بن جائے گا پھر الیکشن کے ٹائم پہ الیکشن کرا دیں گے یہ بڑا کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ ملک پی ایم کی ایسپیرنٹس کے لیے نہیں بنا ہوا اس ملک کے بڑے مشکل حالات ہیں تو الیکشن آج عوام کے پاس جانا ضروری ہے جس کو وہ مینڈیٹ دیں گے وہ حکومت بنائے وہ دوسرے کو شامل کرنا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے آپ ایک وائٹ سرٹ گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں اکثریت لے کر کولیشن بھی بن سکتی ہے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ الیکشن کے بعد کی بات ہے کوئی حکومت جو ابھی اور آپ اس بات کے حامل نہیں ہے کہ مثال کے طور پر سینٹ میں اکثریت ہے آپ کی اور بہتر پوزیشن ہے کہ چلے چیئرمن سینٹ کو ہٹائیں پھر یہ کہ کامش کریں پنجاب سے جو ہے چیف منسٹر کو ہٹائیں اور پھر اس طرح سے اور خاص طور پر سینٹ تو ایک بالکل اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے جس میں کہ آپ کی اکثریت ہے تو پہلے چیئرمن سینٹ کو فارق کریں تو ایک باقیدہ شیئر بننے شروع ہو جائے گی آپ کی آئندہ کی جو آپ کی کامپوزیشن ہے جی میں معذرت سے کہوں گا کہ سینٹ جو ہے اس کا چیئرمن کی جو نو کانفرنس ہے یہ مشکل کام ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے جو چیف منسٹر اور پرائی منسٹر کا ہوتا ہے وہ اوپن بیلٹ ہوتا ہے اوپن ووٹنگ ہوتی ہے تو سیکرٹ بیلٹ میں پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ چون سٹھ سے ہم پچاس بھی نہ پہنچ پائی تھے تو یہ ذرا مشکل کام ہے مختلف قسم کے انفلنسز آ جاتے ہیں پیسہ چلتا ہے اس لیے آپ کو ایک اوپن نظام میں جانا پڑے گا اور چونکہ ملک کی ملک کے حراب بہتر کرنے کے لیے ایک ہی جگہ ہے اور وہ وفاق ہے پرائی منسٹر کے خلاف آپ کو نو کافیڈنس کرنا پڑے گا یہ باقی تو سیاست ہے کہ آج ہٹا دیا آہ چیئرمن سینٹ کو کل ہٹا دیا پنجاب کے چیز منسٹر کو اس سے آہ جو سیاسی مقصد تو حل ہو سکتے ہیں لیکن ملک کے معاملات حل نہیں ہوگی ملک کے معاملات صرف وفاق میں تبدیلی سے ہیں رائٹ سر تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ جنب شاہد خان ابباس سے حواری ساتھ بہن جوت ہے کمٹ سے بریگو